بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم سلوئنٹس حدیث نمبر فور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم تجربہ پڑھیں گے من جس نے صلح درود بھیجا علیہ مجھ پر مرتا ایک مرتبہ فتح اللہ فتح کھول دیا اللہ اللہ تعالی نے لہو اس کی لیے بابن ایک دروازہ من العافیت آفیت کا یہ ترجمہ ہو گیا اب بابن ورہا ترجمہ ہم کرتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی نے اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا یہ بیٹا ایم سی ایوز بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے لیے بھیجنے والے کے لیے اللہ تعالی دروازہ کھول دیتا ہے کونسا بیٹا آفیت کا ٹھیک ہے سیڈنس اب بیٹا اس کے بعد یہ چورٹ کسٹن ڈاریکٹ حدیث سے بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ تعالی کے ہاں سے صلی اللہ کیا میسر آتا ہے بیٹا اس کا انصر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضور نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی نے اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دی اب بیٹا اس کے بعد ہم تشریح کریں گے تو تشریح میں آج ہم صرف شورٹ کسٹن کریں گے اور پھر اگلے لیکچر میں ہم اس کی پروپر ہیڈنگ بنائیں گے پہلے شورٹ کسٹن بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں تحریر کریں یہ شورٹ کسٹن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں تحریر کریں جواب سنیے گا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا اور اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اس وحی حسنہ پیش کیا یہاں تک بیٹا یہ پہلے شورٹ پویسن کا آنسر ہے ٹھیک ہے سیڈنٹس اب اس میں محسن انسانیت ہیں کون تو جواب کیا ہوگا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے بچو اب دوسرا شورٹ پویسن بٹا انسان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضہ کیا ہے یا یہ شورٹ پویسن دو ترسیت ہے ہم پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضہ کیا ہے ٹھیک ہے ہم پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضہ کیا ہے تو بٹا جواب یہ ہے کہ انسان پر یا ہم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاظہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے یہاں تک بیٹا اس شورٹ کسٹن کا آنسر ہے ٹھیک ہے بچو اس کے بات ہم آگے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عملی شکل کیا ہے ٹھیک ہے یہ شورٹ کسٹن ہے آپ دوبارہ سمت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عملی شکل کیا ہے تو بیٹا جواب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے بس یہاں تک ٹھیک ہے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اس کے بعد بیٹا اگلا یہ شورٹ کیسن بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا تو آنسر کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک یہ اس کا آنسر ہوگا اس کے بعد بیٹا آگے ہم پڑھیں گے اس کے مطلق بھی شورٹ کسن ہے کہ سورہ آزاب میں درود شیف کے مطلق کیا حکم آیا ہے سورہ آزاب میں درود شیف کے مطلق کیا حکم آیا ہے تو بیٹا آنسر ہے سورہ آزاب میں ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو یہاں تک بیٹا یہ اس کا آنسر ہے اچھا یہاں ایم سی کیوز بنیں گے دو پہلا ایم سی کیوز یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں تو کیا ہوگا آنسر اس کا بیٹا درود اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو تو ہمارے لئے کیا حکم ہے بیٹا ہم ان پر درود اور سلام یہ بیٹا ڈیفرنس کر لیجئے گا اس میں اور اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں درود تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اس کے بعد بیٹا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاقید ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاقید ہمیں کس نے کیا بیٹا ایم سی کیوز آئے گا اللہ تعالی نے ٹھیک ہے بیٹا اچھا اس کے بعد بیٹا یہ لاس شورٹ کسٹن ہے درود بھیجنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں صلح ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے آفیت کے ایک دروازہ کھول دیتا ہے اب بیٹا شورٹ کسٹن کیا بنے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا صلح تحریر کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا صلح تحریر کریں یہ صلح کا لفظ بیٹا بھوک میں موجود ہے تو آنصر کیا ہوگا درود بھیجنے کا صلح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص علیہ حفظ کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے تو آج یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے شورٹ اور اس کے آنسر کمپلیٹ ہوئے نیکس لیکسن میں بٹا ہمیں اس کی تشریح کریں گے اللہ حفظ